جناب سپیکر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کیونکہ میڈم نے جو آج ہیڈ جن موشن موف کی ہے ایم ریلی سواری کہ میں اور لیٹ ہو گیا میں آپ کو پیش نہیں کر سکا تو آپ نے توجہ دلاو نوٹس پہ آپ نے کہا کہ آپ بھی اس پہ بات کر لیں سر میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیلاب ہمیشہ کچھی میں آتے ہیں مگر وہ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں مگر بدقسمتی سے اس دفعہ جو سیلاب آیا ہے اس نے ہمیں پچھلے پچاس سال پیچھے وہاں کا جو غریب ہے وہاں کا جو کاشکار ہے وہاں کا جو زمیدار ہے جو رہنے والا ہے مالدار ہے اس نے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے اور مجھے ابھی پی ڈی اے میں کے منسٹر صاحب نے بتایا کہ پانچ سو پیکیجز کی ہمیں ریکویسٹ آئی ڈی سی کچھی کی طرف سے اور وہ پانچ سو کی وجہ ہم نے سات سو بھی مسٹر منسٹر ہم آپ کے بہت شکر گزاریں مگر مجھے افسوس ہے کہ ان کو وہ توفان ایک سمندر کا جیسے سونامی آتی ہے اس طرح کی سونامی آئی ہے وہاں پہ کیونکہ کچھی کا جو پانی آتا ہے وہ نارول پانی نہیں ہوتا ہے یہ پہاڑوں سے آتا ہے اور گولی کی سپیڈ سے آتا ہے اور ایسے گزر کے چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے پورا زلہ میرا متاثر ہوا ہے جناب میں اس ایوان کے توسط سے وزیر علیہ صاحب اور پی ڈی ایم اے کے چیئرمن صاحب جو ہیں کاشکہ اگر وہ یہاں بیٹے ہوتے تو بہتر ہوتا پورا زلہ میرا اس کا ایٹی پرسنٹ اس کے گاؤں اس کے کینال اس کے زمینیں اس کے بندات اس کے گنڈا جات سارے اپنے ساتھ باہ کے لے گئے ہیں ابھی ہمارے لیڈی صاحب بیٹھے نہیں بیٹھے لیڈی صاحب بیٹھے آپ ان سے پوچھ لیں ان کا ایک ایسا پورشنس آئی یہ وہاں کے زمیندار ہیں کوئی بہت بڑے زمیندار نہیں ہیں ایک چھوٹے سے حصے کے موزے کے زمیندار ہیں صرف ان سے پوچھ لیں گے ان کا کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس کے کتنے گاؤں ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے کتنے نالے ڈیمیج ہوئے ہیں میں آپ کے توسط سے اس اہوان سے چیمی نسٹر صاحب سے روکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایمیجیٹلی ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا ابھی میں نے جب بلڈوزر آورز کے لیے روکویسٹ کی ڈیویلمنٹ فنڈز کے لیے اپنے علاقے کے لیے تو انہوں نے کہا جی گھنڈا جاد بھی بند ہیں اور بندات کے لیے بھی ہم بلڈوزر نہیں دے سکتے تو سر اس کا مقصد سیدھی سی ہے کہ گورنمنٹ کی شاید ان کو کچھی کی لوگوں کی اور اس کی جیوگرافیا کی شاید علم نہیں ہے یا ان کی ضروریات کا علم نہیں ہے میں یہ ایوان سے دریئے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگلے چھے مہینے میں کچھی بھی آپ کو دس پرسنڈ بھی پاپولیشن نہیں بچے گی میں یہ بات آج یہاں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے عوام کا ان کے مفادات کا ان کے رزق کا ان کی نوکریوں کا وہ پابند ہوتا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ لوگوں کا جائز حق ہے کہ حکومت ان کی مدد کرے اگر وہ نہیں کرتی ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی خلاورزی کرے گی یہ بوجودہ صوبہ حکومت اس کے آئین کو ڈنائے کرے گی جو انسانی حقوق کے حقوق کے تحت حقوق کے تحت پارلمنٹ نے دی ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ وہ خود جائیں کچھی میری ان سے درخواست ہے کہ وہ جا کے فضائی جائزہ لے لوگوں کے حالات دیکھیں لوگوں سے اتر کے خود ملیں اگر نہیں تو کم سے کم ایک کمیٹی بنائیں جو جا کے اس علاقے کو دیکھیں اس میں نصیر آباد کے بھی بہت سارے علاقے ڈیمیج ہوئے ہیں کیونکہ وہ سابقہ کچھی تھا ہماری مرضی کے بغیر اس کو توڑا گیا تھا مگر پھر بھی ہمارے عوام ہمارے وہ لوگ وہیں آج بھی وہیں رہتے ہیں تو نصیر آباد کا بھی ایک علاقہ جو پہلے کچھی کا حصہ تھا اس کو تقسیم کیا گیا ہے وہ بھی بہت جمیج ہوا ہے تو متل کا دو تین وزیر جام صاحب اپنی پارٹی کے بھیجیں اور وہ جا کے لوگوں سے ملیں اور لوگوں کے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ وہاں کیا نقصانات ہوئیں اور مجھے یقین ہے جام صاحب نے کہا تھا کہ میں آکے آپ کے تقریر سنوں تھا مگر کیونکہ اجلاس آپ نے پہلے شروع کر دیا تو میں نے دیکھا کہ دوسری قرار دات آ جائے گی میرے رہ جائیں گی میں جام صاحب ابھی ریکویسٹ کر رہا تھا سپیکر صاحب کو کہ مہربانی کر کے اس وقت یہ جو پانچ سو تھیلے آپ نے بھیجے ہیں تو ایک مثال دیتے تھے پرانا کے ہونٹ کے موہ میں زیرہ ڈالنا تو آپ کے حکومت نے زیرہ کچھی کے لوگوں کے موہ میں ڈالا ہے میری سب سے بڑی ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ خود اپنے رفقہ کو لے کے کچھی کا ایک فضائی وزٹ ضرور کریں اور ایک دو جگہوں پہ رکھ کے لوگوں سے حالوال کریں کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے اس صوبے کے میرے سے یا دوسروں سے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پہ بنتی ہے اور پھر اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو اللہ نے آپ کو ذمہ داری بھی دی ہے اور ان غریبوں کا حق دینا آپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ نہیں تو پھر آپ بھی اللہ کے سامنے جواب دا ہوں گے اور یہ جام صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو بلڈوزر نہیں دیئے گئے ان کو گھنٹے نہیں دیئے گئے ان کو دوبارہ بہا لگے ان کی نہیں کی گئی تو نوے فیصد لوگ ابھی بھی اسی فیصد ہیں چلے گئے پچھلے نو سال کے کہت سالی سے مگر ان کو یہ امید تھی کہ میرا گھر ہے میرا بندات ہے میرے گھنڈے ہیں ایک دن برسات ہوگی تو میں دوبارہ جا کے اپنے گھر میں بیٹوں گا مگر بدقسمتی شاید اللہ ہم پہ رام فرمائے ہماری شاید گناہوں پہ ہم سے کچھ ایسی غلطی ہیں یا گناہ ہوئے ایک تو نو سال کا کہت ہوا اور اوپر سے یہ سلا ہوا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹیم بنائیں جو خود جائے بائی ائر جائے بائی روڈ جائے جا کے ان لوگوں سے ملے اور اس کی اسٹیمنٹ بنائے اور ان کے بحالی کے اقدامات کیے جائیں اور مجھے یقین ہے کہ جام صاحب فراغ دلی کے ساتھ ان کی بحالی کے لئے اقدامات کریں گے بہت بہت شکریہ